السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ارجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کسیرا رب شہل صدری وسریل امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قول رب زدن علم سامنے سیرت مصطفی درس ہے رہبری کے لئے سامنے سیرت مصطفی درس ہے رہبری کے لئے پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستو زندگی کے لئے آج کے اس درس کا موضوع ہے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عصوہ کیسے بنائیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھ لیں روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رکھ لیں زکاة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دے لیں یہی عسوہ اور نمونہ ہے اتنا ہی کافی ہے ہمارے لئے جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جب تک ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو آپ کی پیروی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو یہ جو آیت کریمہ صورت الحضاب کی ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال افعال اور احوال تمام چیزوں کو ہمیں اپنے لئے نمونہ بنانا ہے آپ نے جو کچھ کہا جو کچھ کیا جیسی زندگی گزاری ہمیں ویسی ہی زندگی گزارنی ہے جب تک زندگی کے تمام شعبوں میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عسوہ نہیں مانیں گے جو باتیں ہمارے مزایت کے مطابق ہیں اس کو ہم مانیں گے اور جو مزایت کے خلاف اس کو نہیں مانیں گے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے جنگ خیبر کا موقع ہے جنگ خیبر کا موقع ہے صحابے رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خیبر کے موقع پر بھوک کی شکایت کی اللہ کے پیغمبر ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں ہمارے پیٹ بالکل خالی ہیں اور ہم نے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھ رکھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا دو پتر بدے ہوئے تھے سنت نمزی کی روایت ہے حسن درجی کی روایت ہے تو اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر تاجر ہے تجارت کرنے والا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکہ کے تاجر اور مدینہ کے تاجدار کی حصیت سے پڑھیں آس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے پہلے تجارت کی اما خدیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی ہے نمبر دو اگر کوئی شخص غریب ہے مفلس ہے تنگ دست ہے بدحال ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حالات کو پڑھے جب آپ شعب ابی طالب میں بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ محصور تھے آپ کے خاندان کا شوشل بائی کارٹ کر دیا گیا تھا لوگوں نے آپ سے لینا دینا تعلقہ ساری جیزیں توڑ دی تھیں نمبر تین اگر کوئی شخص بادشاہ ہے بادشاہت اس کو ملی ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سلطان مدینہ کی حصے سے پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے مسلمانوں کے امام ہوئے اور جس طریقے پر آپ نے زندگی گزاری اس طریقے پر وہ زندگی گزارے نمبر چار اگر کوئی شخص فاتح ہے کسی ملک کو کسی شہر کو کسی علاقے کو فتح کسی نے کیا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی فاتح مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے سے گزارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان حالات کو پڑھے جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور اس موقع پر آپ نے کس طریقہ برطاو لوگوں کے ساتھ کیا نمبر پانچ اگر کوئی سپے سالار میدان جنگ میں شکست خوردہ ہو گیا ہے لڑتے لڑتے بازی ہار گیا جنگ میں اس کو شکست حاصل ہو گئی یعنی شکست خوردہ ہو گیا تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزو اہد کے حالات کو پڑھ لے نمبر چھے اگر کوئی شخص معلم یا استاد ہے کوئی شخص اگر معلم یا استاد ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اصحاب سفہ کے معلم کی حصے سے پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب سفہ کو کس طرح تعلیم دیا کرتے تھے ان کی کیسی تربیت کیا کرتے تھے اگر کوئی شخص طالب علم یا متعلم ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام کے سامنے زانوے تلمس تے کرنے کی حیثیت سے پڑھے جیسا کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا لَا تُحرِّق بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَانَاهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَا اس طرح کی جو آیات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی تفسیر پڑھے اور ان کی معانی و مفہوم پر غور کرے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اسی طرح سے اگر کوئی شخص یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے اگر کوئی شخص یتیم ہے تو اسے چاہیے کہ آمینہ کے در یتیم کی یتیمی کو پڑھ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے آپ کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا آپ کی پیدائی سے پہلے اور بچپن میں آپ کی ماں بھی فوت ہو گئی اسی طرح سے اگر کوئی شخص باپ کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے کوئی شخص باپ ہے اور باپ کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ وہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے رقیہ زینب اور فاطمہ رضی اللہ عنہن کے والد کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں کہ آپ نے کس طرح باپ کا حق ادا کیا اسی طرح سے اگر کوئی شخص شوہر کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ معلوم کرنا چاہتا ہے گیارہ بیویوں مثلا خدیدہ سودہ عائشہ حفظہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی حیثیت سے پڑھ لیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی گزارنے کا طریقہ زندگی گزارنے کا اسلوب جو تھا آپ کا مختلف المزاد بیویوں کے ساتھ وہ پڑھ لیں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرح کی زندگی باہیثیت شوہر گزارنی ہے کسی طرح سے اگر کوئی خسر ہے اس کے پاس داماد ہے کوئی خسر ہے اگر تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ابو العاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خسر کی حیثیت سے پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خسر تھے آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا تھا آپ کا ان کے ساتھ اس نے سلوک کیسا تھا آپ کے انسکین کے ساتھ برتا ہے ساری چیزیں موجود ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اسی طرح سے اگر کوئی شخص داماد ہے کوئی شخص داماد کی حیثیت سے زندگی گدارنا چاہتا اور داماد کی حیثیت سے عصوے رسول معلوم کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے داماد کی حیثیت سے پڑھے کہ آپ کا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ کیسا تھا آپ کا تعلق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ساتھ کیسا تھا یہ ساری چیزیں بھی آپ کو سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر مل جائیں گی آخری بات یہ کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر جج یا منصف کی حیثیت سے ہے جج یا منصف کے منصف پر فائز ہے تو اسے چاہیے کہ قبیل مخزوم کی چوری کرنے والی خاتون کے بارے میں جو لوگ سفارش کر رہے تھے اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ بیان کیا تھا اسے پڑھ لے لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا اے لوگو سن لو یہ تو بنوی مخزوم کی فاطمہ ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جگہ پر ہوتی میں اس کا ہاتھ بھی کار دیتا یہ انصاف کا تقاضی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فارش قبول نہیں کی کہ بنوی مخزوم کی عورت مالدار خاندان کی ہے اس کو چھوڑ دیے جائے غریب خاندان کی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں آپ نے کیا کہا لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں منصف ہونے کی حیثیت سے یہی فیصلہ کرتا کہ اس کے ہاتھ کار دیے جائیں یہ چند باتیں میں نے بطورے مثال کے ذکر کی ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں مسلمان نہ ہو مسجد سے باہر نکل جاؤ اسلام سے آزاد ہو جاتے ہیں کہیں ہم آزاد نہیں ہوتے ہیں ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہہ دیا محمد رسول اللہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزاریں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرما پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین وصل اللہ علیہ ونبیل کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا